بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی واقعات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی تخلیق کا اصلی مقصد کیا ہے یا یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں کس طرح وجود میں آئی ہے اتنی بڑی کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے دریا سمندر اور پہاڑ کس طرح وجود میں آئی ہیں اللہ پاک سورہ ابراہیم آیت نمبر انیس میں فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پرحق مقصد پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ مخلوق کو وجود میں لے آئے ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا مفتی قاسم صاحب دامت برقات العالیہ چھے دن میں زمین اور آسمان بنانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے کم میں زمین اور آسمان کی پیدا فرما دیتا لیکن اتنے عرضے میں ان کی پیدائش فرمانا باتقاضہ حکمت ہے اور اس میں بندوں کے لئے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنا کام میں جلدی نہ کریں بلکہ آہستیگی سے کریں اگر زمین اور آسمان ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شعبہ ہو سکتا تھا کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے لیکن جب ان کی تخلیق ایک مقصوص مدت اور مقصوص طریقے کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بکشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیا اور اسے گم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے چنانچہ وہ ٹھیر گئی تب فرشتوں کو پہاڑ کی مضبوطی پر تاجب ہوا اور کہنے لگے اے اللہ آپ کی مغلوب میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے فرمایا لوہہ اس سے بھی سخت ہے پوچھا لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا آگ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت فرمایا پانی پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائے ہاتھ سے دے تو بائے ہاتھ تک کو خبر نہ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے سات قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہو تو بائے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا بڑا عجر و ثواب ہے اور دنیا اور آخرت میں بھی اس کی بیشمار فوائد ہیں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرج کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ صدقہ کرنے والے کو جزا دے گا اسی طرح سورہ حدید میں آیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کو کرج حسنہ دینے والے ہیں ان کو دگ نہ دیا جائے گا اور ان کی لئے کرم والا عجر ہے ان آیات مبارکہ کی روشنی سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ دینے والے کی مال و دولت میں کم ہی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور اللہ ایسے شخص کو دبنی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں دوستوں صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے کسی سے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے صدقہ ہے اپنے برطن سے مسلمان بھائی کی برطن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے راستے میں تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے کسی کی غیر موجود کی میں اس کے لئے دعا کرنا بھی صدقہ ہے اور کسی بھٹکے ہوئے نبینہ کو رستہ دکھانا بھی صدقہ ہے دوستوں یہی وہ عامال ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ